پردیش کی باندہ جیل میں بند مختار انساری کی کارڈیاک ارس سے گروار رات کو موت ہو گئی ہے مختار کو الٹی کی شکایت اور بے ہوشی کی حالت میں رات کو جیل سے رانی درگویتی میڈیکل کالج لے جائے گیا جہاں پر نوچکت سکو نے علاج کیا لیکن اسے بچایا نہیں جا سکا مختار کو گازیپور کے کالی باگ قبرستان میں سپرد خاک کیا جا سکتا ہے ادھر پورے اتر پردیش میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے تو وہیں پریاغ راج ماؤں اور گازیپور میں دھارے 144 لاغو کر دی گئی ہے ساتھی باندہ میں بھی سرکشہ کے وشیش انتظام کیے گئے ہیں پوست مارٹم ہاؤز کے اندر باندہ تیسلدار نائب تیسلدار اے سی پی سہید سینئر ادھکاری موجود ہیں ساتھی مختار کا بیٹا عمر انساری بھی پوست مارٹم ہاؤز کے اندر ہے ابھی مختار کے شف کا پنچنامہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد پوست مارٹم کیا جائے گا یہ نیائے لے کے سمچ بنایگی نے لکھ کر دیا باندہ جیل میں اچانک مختار انساری کی طبیعت بگلی جس کے بعد اس کو اسپتال لے جائے گیا جہاں پر چکت سکون عمرت خوشت کر دیا پوری اکتر پردیش میں پرشاسن کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے تو کل دیر رات مافیا ڈان مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی باندہ جیل میں اچانک طبیعت بگلی اس کے بعد گازی پور کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں پر نو چکت سکون نے علاج کیا لیکن پھر بھی بچایا نہیں جا سکا آپ کو بتا دی کہ پریاغ راج مو باندہ پورے اتر پردیش میں الٹ چاری کر دیا گیا ہے ساتھی دھارت سو چوہوالس بھی لاغو ہو گیا ہے یوپی کے مافیا ڈان مختار انساری کی گروار کو موت ہو گئی تھی موت کا کارن کارڈیاک ارسٹ بتایا گیا ہے تھوڑی دیر میں پریوار کے سامنے ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اس کے بعد مختار کا شب ان کے بیٹے عمر انساری کو سوپ دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ مختار کی موت کے بعد گازیپورہ مو سمیت پورے اتر پردیش میں الٹ ہے اور اس نے سبھی زلوں میں پہرہ بڑھا دیا ہے دراصل باندہ جیل میں اچانک مختار انساری کی طبیعت بگڑ گئی تھی جس کے بعد اسے باندہ مینکل کالج علاج لے جائے گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی باندہ مینکل کالج میں مختار کے پوسٹ مارٹم کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے مختار کے شب کا پنچنامہ پورا ہو گیا ہے پنچنامے میں پریوار ان کے بیٹے عمر انساری کے ساتھ مختار کے دو بھتیجے وکیل اور عمر کے ڈرائیور میں سائن کیے ہیں اب ڈاکٹروں کا پینل مختار کا پوسٹ مارٹم گرے گا زیادہ جانکاری کے لیے بریلی سے سمدھ آتا راجیو پرجاپتی ہم سے فون لائن پہ جڑ گئے ہیں راجیو مافیا ڈون مختار انساری کی دیر رات موت ہو گئی ہے ابھی کیا کچھ جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے کیونکہ پوسٹ مارٹم کی پرکریاں بھی شروع ہو چکی ہے جی میڈم بتانا چاہوں گا پیدا ہے کہ مافیا مختار انساری جو ہے گروہ سام جو ہے میڈیکل میں موت ہو گئی ہے باندھا جلائے کے اسی دن دورہ پڑا تھا جہاں جیل پیرک میں جو ہوت ہو گیا تھا جس سمیں اسے باندھا میڈیکل دے جایا گیا جہاں کچھ جیر بار داکٹروں نے اسے مرسوس کر دیا لیکن جہاں تک دیکھا گیا ہے کوٹ نے اسے دو بار عمر گیس کی سجا سنائی تھی جلے کے اعلی آدھگاری جو ہے باندھا میڈیکل میں پہنچے اور ڈی جی پی نے پردیس کے خائی آلڈ کی گوٹنا کی ہے باندھا سمیز پردیس کے پلس شانتی گوستہ بنایا رکھنے کے لیے پلیگ مات کیا اور ماؤں بیدانسوا سیٹ سے مختار انساری پانچ وار بیڈاگ رہ چکے ہیں اور پنجاب روپن میں جیل میں مختار انساری سات اپائل مختار انساری بیہوس ہونے کے پر جیل کنگیوں نے اسٹال میں بھرسی کریا گیا حالات بگڑنے پر اسے رانی درگبتی میڈیکل کالج میں پہتایا گیا میڈیکل کالج میں نے میڈیا کو بتایا مختار انساری بیہوس کی شکایت پر لائے گیا ہے مختار انساری کے علاج کے نو دکٹروں کی تیم دگائیت کی لیکن سادک آج دن کا دوڑا ان کی موت ہو گئی جانتاری میں پر باندھا بیہم درگ سکتی ناکپال اور ایس پی انکور اگرمال میڈیا پہنچے مختار انساری کے آواز سمیت بازہ جنہیں کی پلس میں پینات تھا لیکن مختار کی موت کی جانتاری پرستانسن نے پریجنوں کو دی ہے جس میں دیر رات دو بچکتی منٹ سے گاجی پر اور نکھلو باندھا آنے کی امید ہے پوست مادنگ بھی وہاں سب کو پریجنوں کو سکھ دیا جائے گا باندھا میڈیگل کالج کے پرستانسن نے بتایا کہ میڈیگل کالج میں جن کا دورہ پڑھنے سے انساری کی موت ہوئی ہے راجیف جانکاری دی جگہ مختار انساری کا پریوار گمبھیر آروپ لگا رہا ہے کہ ان کو زہر دے کے مارا گیا ہے پہلے سے ہی کھانے میں زہر ملایا گیا سلو پوائزن دینے کا بھی مختار انساری نے خود اپنے بیٹے کو ذکر کیا تھا کیا جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے ان آروپوں میں کتنی سچائی ابھی تک سامنے نکل کر آئی ہے جس طرح سے مختار انساری کی بیٹے نے بتایا جہریلا پدار دینے کا آروپ لگایا ہے سون بار کو ہی مختار انساری کے جو پیٹ میں درد کی سکایت جیل پوائزن کو میڈیکل کالج کے آئی سیو بارڈ میں بھاکتی کر آیا گیا تھا لیکن علاج کے بعد اسے باپس لے جایا گیا تھا اور مختار انساری کو آروپ لگایا تھا کہ کھانے میں جہریلا پدار کیا گیا ہے ایسے بھی آروپ لگایا جا رہے ہیں راجیف کی جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں وہ سرکشت نہیں ہیں ان کو کبھی بھی مار دیا جا سکتا ہے اور پھر نیچرل دیت کا نام دیا جائے گا بہت شکریہ راجیف تمام جانکاری کے لیے تو پورے اترپردیش میں رشاسن نے الٹ جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دی کہ دیر رات مافیا ڈون مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے